بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ایک ایسی احدیث کے حوالے سے معلومات دینا چاہتا ہوں اگر اس کی سندت کو دیکھا جائے تو وہ رویت بالکل ضعیف ہے لیکن ہمارے معاشرے میں وہ معروف ہے اور وہ رویت اس وقت اس پر عمل کیا جاتا ہے جب ازان ہوتی ہے جب ازان شہادتین والے کلمیں پڑے جاتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ جب یہ معزن کہتا ہے تو پھر اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کوچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے اپنی انگلیوں کو انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عمل درست ہے یا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا پھر واقعتنی ضعیف ہے اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے جو ضعیف رویت ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان نہیں ہے جو ہے ہی ضعیف ہے تو جو صحیح ہے اس پر عمل جو ہم سب کو کرنا چاہیے میں نے یہ رویت حافظ عمران ایوب الہوری انہوں نے دو جلدوں کے اندر کتاب موجود ہے ان کی فق الحدیث جو اول جلد ہے فق الحدیث کی اس کے اندر میں نے اس رویت کو پڑھا ہے تو وہ اس رویت کو لاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بلکل ضعیف ہے تو لہذا جو رویت ضعیف ہے اور وہ اس کے اندر یہ الفاظ بھی لے کر آتی ہیں کہ جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ معزن کہتا ہے تو پھر انسان خود اپنی دبان سے پڑے مرحبہ بھی حبیبی و قررت عینی محمد بن عبداللہ یہ الفاظ پڑھ کر پھر وہ اپنے چوم کر اپنے انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر لگائے تو اس کا فیدہ فیدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کی آنکھیں تکلیف سے بچ جائیں گی یہ ایک رویت ہے کہ آنکھیں تکلیف سے بچ جائیں گی حالانکہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے یہ حدیث ضعیف حدیث ہے تو لہذا جو ضعیف حدیث ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما نہیں ہو سکتا تو ایسی حدیثوں سے بچنا چاہیے جو صحیح حدیث ہے وہ ہی ہمارے لئے عمل کے اندر لے کرانی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر عمل کرنے سے فیدہ ہوگا اللہ ہم سب کو صحیح طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق آتا فرمائے سبحانک اللہمہ ربنا وحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر وقبا توبو علی